نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائی نیٹورک اور میں ہوں آپ کے ساتھ اس وقت عربیند کمار سنگھ دیس اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے ساتھ سروات کرتے ہیں آج کی خبروں کا سلسلہ اور اس خبر میں ایک شاتھیل آشک کی کہانی ہم آپ کو بتائیں گے جس نے چمٹے کے سہارے سے شاتھیل آشک نے اتنے پیسے چرائے جس کی کوئی شیما نہیں اور اب تک ہوا اپنے پریمکہ پر تین کرون روپے خرج کر چکا ہے تو خبر میں آخری تک بند رہیے گا وستار سے بتاتے ہیں معاملہ بستی کا ہے جہاں چھاونی پولیش نے ایسوچی ٹیم کے ساتھ سنگت ابھیان میں ایک ایسے انترازی ماسٹرمائنڈ کو دھرتے بوچا جو چمٹا کے سہارے ایٹی ایم کے اندر رکھے روپے نکال لیتا ہے پولیش کے مطابق ایٹی ایم سے نکالے گئے روپےوں میں سے وہ ممبئی کے اپنے پریمکہ پر تین کرون روپے خرج کر چکا ہے پولیش نے بتایا کہ مقویر کی سوچینا پر پولیش ٹیم نے اسے چھاونی تھانا پشتر کی وکرم جوت سے آگے ہنوان گنج دی رہے کے پاس منگلوار کو بجرنگ بہادر ارپس ساون سنگ نیوازی کرم چندپور تھانا جیٹھوارہ جلہ پرطاپ کڑھ کو گرابتار کیا اس کے پاس اسے ایک تمنچہ ایک کرتوس سفاری کاروہ ایک ہزار نو سو پچاس روپے نیگت بار آمد کیا گیا وہ جلے میں وردات کرنے کے فراق میں یہاں آیا تھا ایس پی آشوشی رواصلوں نے بتایا کہ چھاونی تھانا تھا کہ ترکیس کمار پانڈے پولیش چوکی وکرم جوت پربھاری وہ پرکاش مصرہ کے ساتھ شہدر میں موجود تھے تب ہی ایسو جی پربھاری روحید کمار اپادیہائی کو ایک مخفیر نے فون کر کے بتایا کہ ایک شندگت بیکٹی کار سے آماری سے وکرم جوت کی طرف آ رہا ہے جس کے کار کے آگے کے نمبر پلیٹ ٹوچی ہوئی ہے اس کے پاس کچھ اویت ساما کے نہیں ہو سکتی ہے دونوں ٹیموں نے ہنمان گنج چڑھا ہے سے آگے پولیا کے سمیب دیجی سے آ رہی کار روکنے کا پریاس کیا تو وہ کار موڑنے لگا پرنتو موڑنا پانے کے قارن گاڑی سے اتر کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگا ٹیم نے اسے دوڑا کر پکڑ لیا پوچھتاچ میں اس نے اپنا نام بجرنگ بہادر ارف سامان سنگھ بتایا بھاگنے کی وجہ پوچھنے پر سامان سنگھ نے بتایا کہ اس کے پاس عویت تمنچہ تھا اس لئے گرفتاری کی ڈر سے بھاگ رہا تھا اس کے خلاف آمس ایکٹ کی تحت مقدمہ درش کیا گیا ہے پولیس کی پوچھتاچ میں کئی سنسنی کھیس کھلا سے ہوئے اس سے پہلے وہ کئی بار جیل بھی جا چکا ہے پوچھتاچ میں پتا چلا کہ بجرنگ بہادر کافی شاتر دماغ افرادی ہے ایوپی مدیپردیس ستیسکڑ مہراشتر بیہار سمیت کئی راجیوں میں جا کر ایٹی ایم سے روپے نکال چکا ہے اس کا پورا گروہ ہے جس کا سرگنہ یہی ہے اور اس کے مطابق بی اے پاس شاتر افراد پتابگڑ میں ایک ہوتل میں بارہ ہزار روپے مہینے کی نوکری کرتا تھا اس بیچ اسے پتا چلا کہ گاؤں کا ایک یوک بیہار سے ایٹی ایم کھالی کرنے کا طریقہ سی کر آیا ہے بجرنگ نے بتایا کہ اس نے اُس سے شمپر کیا اور اس اوزار یعنی خاص طریقے کا چمٹا کے بارے میں چین کرنے لیا جس سے ایٹی ایم کے کیش باکس سے روپے نکالتا تھا بیہار جا کر چالیس زی روپے میں اس نے وہ چمٹا بنوایا وہ چمٹا کیول پرانے ایٹی ایم میں ہی کام کرتا تھا ایسے میں اس نے ایسے ایٹی ایم کی کھوج میں مدیپردیس چھتیس کے اوزار سمیت کئی پران تک کی دور لگائی اب تک وہ کرونا روپے اس طرح نکال چکا ہے بینک کے ایٹی ایم کو بدل کر تھگی کرنے والا ایک گروہ تھانا چھتر پرسرامپور اور سرکل حریہ چھتر میں ہی سکری تھا جس نے سولہ اگست کو تھانا پیکولیا چھتر میں اور اٹھارا اگست کو تھانا پرسرامپور چھتر میں بینک کا ایٹی ایم بدل کر لوگوں کے ساتھ راٹ کیا تھا اور اس پر ہماری ٹیم کام کر رہی تھی اور جب وہ ہی گئیں گے چھتیس اگست کو بابنان بازار میں لوگوں کو تھگنے کا پریاس کر رہا تھا تو اس کی سفاری گاڑی سے وہ لوگ بھاگے تھے اور ہماری ٹیموں نے ایسو جی ٹیم تھی اور تتکالین تھانا پرواری پیکولیا جو برطمان میں ایسو چھاونی ہے درگیس پانڈے اور ایسو جی ٹیم روحید بادھیا کے نیترت میں اس کا پیچھا کیا گیا تھا اور کئی تھانوں کی پولیس لگی تھی لیکن اس بار چکمہ دے کر یہ بھاگنے پر سفل رہے تھے اور ہماری ٹیم ایسو جی ٹیم روحید بادھیا کے نیترت میں اور ایسو چھاونی درگیس پانڈے کے ٹیم لگاتار اس پر کام کر رہی تھی ہم لوگوں لگاتار کام کر رہے تھے اگستہ ہی لگے ہوئے تھے اس بیٹر کو تو اس میں آج اس کا ایک آروپی جو بجرن بہادر روپ ساون سنگھ پتر راج پرتاب سنگھ نیواسی کرنچنپور تھانا جو اٹھوارا جنپت پرتاب گھڑ کر رہنے والا ہے وہ آریشٹ کیا گیا ہے اور اس کے قبضے سے جو اس میں اپراد میں پریوکت ٹاٹا سفاری سفید کرنکی چاڑی وہ بھی برامد ہوئی ہے اور ایک بارہ بور کا پمنچہ اور ایک بارہ بور کا کارتوس بھی برامد ہوا ہے اور پونشتانچ میں اس نے سویکار کیا ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کروڑا روپے کی اب تک اس پرگر کے گھٹنا کر چکا ہے اور کافی پیسہ اس نے کٹھا کرتا ہے سر ان کے گروہ دوارا کیا آرنے جنپدوں میں بھی یہ کائے کیا جا رہا تھا ان کے گروہ کے دوارا گونڈا گورکپور مہراج گین کشینگر اور ان پردیسوں میں بھی اس طرح کی گھٹنا کرتے تھے لوگوں کا ایٹی ایم بدل کے اور یہ بہت بڑا فرات کرتے تھے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے